بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹس یہ جاؤگرافی کا لیکچر نمبر سکسٹین ہے اور یہ آپ کی بکس کے چپٹر نمبر الیون سے مطالق ہے آج ہم آپ کا نیا چپٹر سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اور یہ چپٹر مطالق ہے ساؤتھ امریکہ کے بڑی آزم سے بڑی آزم جنوبی امریکہ کا ایک مختصر سا تعرف آج ہم دیکھتے ہیں اچھا سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ بڑی آزم جنوبی امریکہ میں گلوپ پر کہاں پر سیٹوئیٹڈ ہے کہاں پر واقع ہے تو جیسے کہ اب آپ گلوپ سے اچھی طرح واقع ہیں دنیا کے یہ بڑی آزم آپ آنٹلائن بیمپ ورل کا ڈرو کر چکے ہیں تو یہاں پر آپ آسانی دیکھ سکتے ہیں کہ گرین کلر میں جو آپ کو یہ کانٹیننٹ نظر آ رہا ہے یہ بڑی آزم جنوبی امریکہ ہے بڑی آزم جنوبی امریکہ کا بیشتر حصہ حتی اس طوا کے جنوب میں واقع ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہم اسے جنوبی امریکہ کا بڑی آزم کہتے ہیں اور اس کے شمال میں یہ جو بڑی آزم آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ بڑی آزم شمالی امریکہ کہلاتا ہے اسے بھی انشاءاللہ ہم سٹیڈی کریں گے اور یہ تمام کا تمام بڑی آزم جنوبی امریکہ ہے بڑی آزم جنوبی امریکہ کے بارے میں یاد رکھنے والی اہم بات یہ ہے that the south america is the fourth largest continent of the world یعنی رخبے کے اعتبار سے یہ دنیا کا چوتھا بڑا بڑی آزم ہے ٹھیک ہے اچھا جی اب ہم دیکھتے ہیں اس کی location کو تھوڑا properly study کرتے ہیں اچھا location کے لیے students میں آپ کو ہمیشہ بتاتی ہوں کہ آپ سب سے پہلے اس کی absolute location کی طرف جایا کیجئے اور اس کے بعد پھر different references سے ہم اس کی location کو بھی دیکھیں گے تو جب ہم دیکھتے ہیں absolute location تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ south america is located between the 13 degree northern latitude to the 56 degree southern latitude یعنی خطہ استوا کے اگر ہم شمال کی طرف دیکھیں یہاں میں آپ کو بتاتی ہوں یہ دیکھئے گا بیٹا یہ equator ہے خطہ استوا ہے ان خطہ استوا is passing through the mouth of the amazon river amazon بہت بڑا دریہ ہے اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے بڑے آزم چنوبی امریکہ کا اور جب ہم اس کے شمال کی طرف جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کمو بیش تیرا درجہ شمالی ایس بل تک ہمیں یہ بڑے آزم پھیلا ہوا لکھائی دیتا ہے اسی طرح جب ہم جاتے ہیں ساؤتھ میں تو ساؤتھ کے اندر جو اس کی یہ سردن ٹپ ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے یہ اسے کیپ ہارن ہے یہ ٹھیک ہے تو کیپ ہارن سے آگے یہ تقریباً چھپن درجہ جنوبی ارسپلت تک پھیلا ہوا دکھائی دیتا ہے اس کے علاوہ جو یاد رکھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو کہ ہے خد جدی یعنی کہ ٹرپک آف کیپریکون ٹرپک آف کیپریکون جو ہے وہ بھی تقریباً تقریباً اس کے یہ دیکھئے گا میڈل میں سے گزرتا ہے رنگ ستھروں دے میڈل آف تا کانٹینینٹ اس بری آزم کی تقریباً وست سے گزرتا ہے یہ دیکھئے آدھا بری آزم کیپریکون کے نوٹ کی طرف ہے اور آدھا بری آزم ہمیں کیپریکون یعنی کہ خد جدی کے شمال کی طرف پھیلا ہوا دکھائی دیتا ہے اچھا جی اور کیا اہم باتیں ہیں اس کے ریفرنس سے سب دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے مشرق مغرب شمال جنوب میں کونسے اہم چیزیں واقع ہیں تو جناب جب ہم جاتے ہیں اس کے شمال کی طرف تو اس کے شمال میں جو اہم ہمیں علاقہ نظر آتا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کیریبین سی اس کے اوپر ہم اگر اس طرف چلے جائیں تو یہاں پر ویسٹ انڈین آئیلنز ہیں جزائرِ غربل ہند واقع ہیں جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے مغرب کی طرف کیا واقع ہے اس کے ویسٹ میں تو ویسٹ میں آپ دیکھیں گے آپ کو پیسیفکوشن بحر القاہل پھیلا ہوا دکھائی دے گا اور جب ہم آتے ہیں اس کے ساؤت کی طرف تو ساؤت میں جو اس کی سردن ٹپ ہے نا ایکسٹریم سردن ٹپ یہ کہلاتی ہے کیپ ہورن ٹھیک ہے کیپ ہورن دکھا دکھائی دے رہا ہے نا اور کیپ ہورن کے جب ہم مزید جنوب میں جاتے ہیں تو یہاں پر کون سا سمندر ہے کون بدائے گا نیچے تو ہاں ہاں نیچے انتارکٹکا ہے یو آر رائٹ یو آر رائٹ اور انتارکٹکا اور برنازم جنوبی ہم دیا کرکر درمیان میں جو سمندر ہے وہ میں پوچھ رہا ہوں کون سا ہے ہم سوچ کے بتائیے جی 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 صحیح آپ نے بتایا شاباش یہ جو ہے سمندر اس کا نام ہے انتارکٹک اوشن ٹھیک ہے پہرے منجمت جنوبی اور جب ہم جاتے ہیں اس کے ایسٹ کی طرف ایسٹ میں کون سا سمندر ہے جلدی سے بتائیے جی ہاں شاباش صحیح بتایا بہت سے بچوں نے ایٹلانٹی کوشن بہرے اوکیا نوس ٹھیک ہے میں نے آپ کو سارے ریفرینسز بتا دیئے ہیں اب آپ کو یاد رکھنے ہیں یہ ساری باتیں ٹھیک ہو گیا اور مزید اور دیکھتے ہیں ہم یہاں پہ بھی یہ مینشنڈ ہے کہ نورت میں کریبین سی ہے اور یہ دیکھئے نورت میں کریبین سی ہے اور ویسٹ میں پسیفک اوشان ساؤت میں انٹارکٹک اوشان ایسٹ میں اتلانٹک اوشان ٹھیک ہے اور ٹھیک ہے حتی جدی کی ریڈنگ کیا ہے 23.5 دیگری سیدھرن ڈائٹیچوڈ اور کیا خاص بات ہے خاص بات یہ ہے کہ پانیما سٹریٹ جوائن ساؤتھ امریکہ تو نورٹھ امریکہ دیکھ لیتے ہیں جی یہ بردے آزم ہے جنوبی امریکہ کا اور جب ہم اوپر جائیں گے تو مزید نورٹھ میں بردے آزم آ جاتا ہے شمالی امریکہ بردے آزم جنوبی امریکہ اور شمالی امریکہ کو ملا رہی ہے یہ آپ کو یہاں پہ پانیما کے نال لکھا نظر آ رہا ہوگا بیٹا ٹھیک ہے دراصل میں یہ ہے پانیما سٹریٹ یعنی آبنائے پانیما جس کے اوپر کے پھر بعد میں نہر تعمیر کی گئی جس سے کہ پانیما کے نال کا نام دیا گیا یہ بردے آزم شمالی امریکہ اور جنوبی امریکہ کو آپس میں ملاتی ہے اور جی دوسری ایک اور اہم بات کیا ہے وہ بھی دیکھ دیتے ہیں وہ یہ ہے جی کے ٹارٹ زون کے بارے میں ٹارٹ زون کسے کہتے ہیں کسے کہتے ہیں کون بتائے گا دیکھیں بیٹا آپ لوگ بہت ہی اچھی طرح سے جو ٹیمپرچر زونز ہیں وہ اب اچھی طرح سے پڑ چکے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ ٹارٹ زون کیا ہے ٹیمپرٹ زون کیا ہوتا ہے اور فیڈٹ زون کیا ہے تو ٹو تھرڈ آف در کانٹیننٹ is situated in this ٹارٹ زون یعنی دو تہائی بریازم کا جو حصہ ہے وہ منتقہ ہارا میں واقع ہے ٹھیک ہے ٹارٹ زون کہتے ہیں منتقہ ہارا کو ایک بار پھر اس کی اپ دیت لیجئے ایٹ گیٹ کون کون سے علاقے واقع ہیں ذرا اچھی طرح سے ٹھیک ہے جناب نیکسٹ سلائٹ کی طرف چلتے ہیں یہ سلائٹ ہمیں دکھا رہی ہیں بریازم جنوبی امریکہ کا political map سیاسی نقشہ جس میں آپ جغرافیائی تقسیم کی بجائے بریازم کی سیاسی تقسیم دیکھ رہے ہیں جس میں آپ کو مختلف کالرز کے اندر مختلف ملکوں کے نقشے واضح طور پر دکھائی دے رہی ہوں گے اچھا جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا نا کہ یہ دنیا کا چوتھا بڑا بریازم ہے اور چوتھے بڑے بریازم کا کل رقبہ جو ہے وہ تقریباً اٹھارہ ملین سکیر کلومیٹرز ہے ایریا آف ساؤتھ امریکن کانٹیننٹ ایز ایٹھین ملین سکیر کلومیٹرز اٹھارہ ملین مربع کلومیٹر اس کا رقبہ ہے اور اگر دیکھا جائیں تو اس بریازم کی شیپ جو ہے وہ ایک مسلس کی طرح دکھائی دیتی ہے broader in the north and gradually narrowing towards the south دیکھ دیتے ہیں جریہاں بلکل یہ ایک ایسی مسلس کی طرح ہے جس کا قائدہ شمال کی طرف ہے ٹھیک ہے broad ہے شمال میں اور بتدریج جیسے جیسے ہم جنوب کی طرف جاتے ہیں تو یہ کیا ہوتا ہے تنگ ہوتا جاتا ہے narrow ہوتا چلا جاتا ہے گاؤ دم ہوتا چلا جاتا ہے گاؤ دم کیا ہوتا ہے گاؤ بھئی کہتے ہیں کاؤ کو یعنی کے گائی کو گائی کی دم دیکھی ہوگی اپنے اوپر سے broad ہوتی ہے اور نیچی کی طرف جاتے جاتا ہے ایسا narrow ہوتا شروع ہو جاتی ہے اچھا جی اب broader in the north and gradually narrowing towards the south ہوگیا یہ point clear its length north to south اچھا جی شمالن جنوبن اگر ہم اس کی لمبائی دیکھیں جو کہ یعنی کے Caribbean سی سے لے کر Cape Horn تک تو یہ بنتی ہے تقریبا 7600 کلومیٹرز 7600 کلومیٹرز ٹھیک ہے شمالن جنوبن north to south 7600 کلومیٹرز اور اگر ہم دیکھیں کہ اس کی maximum width کتنی ہے تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ شرپن غربن east to west ہمیں اس کی جو چڑھائی ہے maximum برعاظم میں وہ دکھائی دیتی ہے پانچ ہزار ایک سو پچاس کلومیٹرز 5150 کلومیٹرز اب سرزی اب ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ ملک کون کون سے واقع ہیں ایک نظر ملکوں پر ڈال لیتے ہیں زرا میپ کو قریب سے دیکھتے ہیں سب سے بڑا ملک جی جی آپ نے دیکھ لیا پہچان لیا ہوگا بری بری جو آپ کو یلو کالر میں نظر آ رہا ہے نا یہ بڑی آزم جنوبی امریکہ کا سب سے بڑا اور بہت ساڈا اہم ملک بہر ہم سرہا نورتھ ٹو ساؤتھ چلتے ہیں دیکھتے ہیں جی یہ ہے وینیزویلا انت کولومبیا ایکویٹور پرو گیانا سورینام فرانچ گیانا بریزل بولیویا پیرگوئی یورگوئی شیلی اور آرجنٹینا ٹھیک ہے اس کے علاوہ بھی اس کے ایڈگرد میں امازید ساؤتھ میں کچھ جزائر واقع ہیں جزیرائی علاقے ہیں لیکن جزیرائی علاقوں پر جو ہے وہ یہاں کے ملکوں کی حکومت نہیں ہے عمومی طور پہ وہ یا تو بریٹیش کے انڈر ہیں یا دوسرے کچھ اور ممالک کا وہاں پر تسلط ہے ٹھیک ہو گیا اچھا جی تھوڑے سے ملک ہیں اتنے زیادہ ملک ہیں یاد کرنے میں انشاءاللہ آپ کو کوئی مشکل درپیش نہیں ہونی چاہیے جی تو بس آج یہی مختصر سا کچھ انٹروڈکشن تھا اب تھوڑا سا ایکسرسائزز لے لیتی ہیں آس آتے ہیں جی یہاں پر آپ کے ہومورک کی پیرا کرنا کیا ہے جی name the countries of south america پہلے تو آپ نے ڈرو کرنا ہے south america کا یہ outline map اور اس کے اندر آپ نے countries کی boundaries بنانی ہیں اور یہاں پہ جو numbering ہوئی ہے ناظر آرہی ہے ناظر accordingly آپ نے یہاں پر ان countries کے names لکھ کہاں سے لکھ نے ہیں political map میں سے لکھ ناظر political map سامنے رکھ گا اور وہاں سے دیکھ کر آپ ممالک کے نام لکھتے چلے جائے گا ٹھیک ہے تو یہ practice انشاءاللہ آپ کر لیجئے یہ political map ہے اس میں سے دیکھ کر کے تو یہاں پر آپ ملکوں کے نام لکھیں گے اور انشاءاللہ پھر جب آپ کو یہ یاد ہو جائیں گے یہ کام آج ہی کر لیں ٹھیک تو تو کل انشاءاللہ پھر ہم دیکھیں گے کہ بریازم جنوبی امریکہ کی فیزیو گریفی کیا ہے اور تفصیل سے فیزیو گریفی کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے انشاءاللہ یہاں ہمارا لیکچور آج کا انڈ ہوتا ہے thank you very much